ناظرین آپ کے سامنے میں آج جو وظیفہ رکھنے لگا ہوں یہ وظیفہ قرآن مجید سے ہے اور سورہ ابراہیم سے ہے آید نمبر اٹھتی ہے اس کی اور یہ وظیفہ کس چیز کے متعلق ہے؟ اولاد کے لیے ترقی ماں بھی چاہتی ہے میرا بیٹا کامیاب ہو جائے باپ بھی چاہتا ہے میرا بیٹا کامیاب ہو جائے تو اس کے لیے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن مجید کون سی دعا دے رہا ہے ہمیں جو کہ بہت کمال کی دعا ہو اور نبیوں کا وظیفہ ہو اور اس وظیفے کی وجہ سے اللہ نے برکتیں بھی دی ہو وہ کون سا وظیفہ ہے؟ وہ وظیفہ سورہ ابراہیم میں آید نمبر اٹھتی میں اللہ نے دسکس کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اپنے بچے کو جنگل میں چھوڑ کر جا رہے تھے اور جنگل کیسا ہے؟ بیابان جنگل ہے جہاں سبزہ بالکل نہیں ہے جہاں پرندہ نظر نہیں آرہا جہاں پانی نظر نہیں آرہا جہاں خوراک نظر نہیں آرہی بالکل کچھ بھی نہیں ہے ہمیں دو اللہ روٹی بھی دیتا ہے ہمیں لباس بھی دیتا ہے ہم خوشحالی میں رہتے ہیں پھر بھی ہمارے گلے پھر بھی ہم پریشان رہتے ہیں ہماری دعا نہیں قبول ہوتی ہمارا یہ مسئلہ ہے ہمارا وہ مسئلہ ہے پیارے بھائیوں بہنوں ہم قرآن سے رہنمائی لیں قرآن مجید اس کے متعلق کیا کہتے ہیں سور انبیاء میں اللہ رب العالمین کی کیا باتیں ہیں سور ابراہیم میں اللہ کی کیا باتیں ہیں سور ابراہیم کے اندر آیت نمبر اٹھتی میں کتنی شاندر بات ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہاں چھوڑا ہے بی بی بچوں کو کہ والی وارث بھی کوئی نہیں ہے اور بچہ بھی چھوٹا سا ہے لیکن جاتے ہوئی ان کی ترقی کے لیے دعا کیا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام جی یہ آپ کے سامنے یہ دعا آ جائے گی یہ دیکھیں عبراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ میں اپنی اولاد کو اپنی بی بی بچوں کو ایسی بستی میں ایسے علاقے میں چھوڑا جا رہا ہوں غیرہ زی زر چہاں کوئی سبزہ موجود ہی نہیں ہے آگے جا کے کیا کہتے ہیں اللہ میری اولاد کو نمازی بنا دے اللہ میری اولاد کو نمازی بنا دے آگے جا کے کیا کہتے ہیں اللہ لوگوں کے دلوں کو ہی در مائل کر دے اللہ یہاں کے رہنے والے لوگوں کو رزق اطاع کر دے اللہ مالہ مال کر دے دولت مند کر دے غیر موسمی پھل اطاع کر دے تو ہم تو موسم کے پھل کے لیے در بدر ٹھوکرے کھاتے ہیں اور نوکریاں کرتے ہیں جوب کرتے ہیں جوب کے لیے ماں باپ روتے ہیں کہ ہم بیٹی اس کو دیں گے جو جوب والا ہو ہم جناب بیٹے کو جوب والا بنا دے تو ابراہیم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا وظیفہ دیا ہے ایسا وظیفہ کہ اللہ ان کو ایسی جوب دے ایسے کام دے ایسی چیز اطاع کر دے کہ اللہ ان کو غیر موسمی پھل ملنے شروع ہو جائے سبحان اللہ تو اس لیے بھائیو یہ بہت بڑی چیز ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے اپنی اولاد کے لیے دعا میں اس چیز کو شامل کرئے سب سے پہلے اللہ کی تریف کریں اس کے بعد درود نبی پر بیجیں اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں ربنا انہی اسکنتو من ذریعتی بیواد ان غیری ذرہ اندہ بیٹک المحرم یہ وظیفہ پڑھیں انشاءاللہ آیت نمبر ٹھتی والا یہ جو وظیفہ ہے نا اللہ کی رحمت سے ہماری اولاد کو اللہ رب العالمین مالا مال کر دے گا جیتو ناظرین اس پہ اللہ عمل کی توفیق عطا کریں جیتو ناظرین